کیا گیا ہے جس بستر پر ہم بستری کی جائے کہ اب بستر ناپاک ہو جاتا ہے لیکن لفظ ہم بستری اس کی فراغت کے بعد یقیناً قصل فرض ہوتا ہے لیکن بستر جس طرح تھا اسی طرح ہے وہ ناپاک نہیں ہوا ہے البتہ یہ تحقیق ہو کہ دورانِ ہم بستری اگر زوجین کے میاں اور بیوی کے درمیان نکلنے والی منی اگر وہ بستر پر گری ہے تو بل یقی بستر ناپاک ہوگا اسی لیے احتیاط کی جائے یا ایسے کپڑے کا استعمال کیا جائے کہ وہ نکلنے والی منی چادر پر یا دیگر کپڑے پر رہے وہ بستر تک اس کا اثر اس کی رنگت یا بستر اسے جزم نہ کرے تو ایسا اگر کیا ہے تو جس چادر کے اوپر یا جس کپڑے کے اوپر کیا گیا ہے وہ کپڑا ناپاک ہوگا وہ چادر ناپاک ہوگی لیکن یہ کہنا کہ پورا بستر ناپاک ہو گیا یہ غلط ہے اور اسی سے مطالق کہ ہم بستری کے دوران جب غسل فرض ہو جاتا ہے تو غسل زوجین پر فرض ہوتا ہے لیکن بستر پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا احتیاطی طور پر چادر کا استعمال بہتر ہوگا کپڑے کا استعمال بہتر ہوگا تاکہ بستر آپ کا سیب رہے آپ کا ناپاک نہ ہو وہ کپڑا ہی دھولنے کے لائق ہو کہ جس کپڑے کے اوپر کیا گیا ہے وہ چادر ہی پاک کرنے کے لائق ہو کہ جس چادر کے اوپر ہم بستری کو کیا گیا ہے باقی یہ خیال کرنا کہ جس جگہ ہم بستری کو کیا ہے وہ بستر ناپاک ہو جائے گا یا جس جگہ کیا گیا ہے وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی یہ محض غلط ہے اور یہ تصور کے بھی خلاف ہے اسی طرح یہ کہنا کہ جسم ناپاک ہو تو اس کے اوپر کپڑا پہننا کیا وہ ناپاک ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جب جسم ناپاک ہو یا ہمارے اوپر غسل فرض ہو اور ہم نے کوئی کپڑا پہنا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے ہرگز ایسا نہیں ہوتا کپڑا پہننے پر ناپاکی کے حالم میں غسل آلم میں غسل فرض ہو اس حالت میں اگر کپڑا پہنا تو کپڑا ناپاک نہیں ہوتا کپڑا ویسا کے ویسا ہی پاک رہتا ہے لیکن جسم تب ہی پاک ہوتا ہے جب غسل فرض ہے تو اس فرضیت کو ادا کیا جائے تو اور طریقے کے ساتھ غسل کیا جائے ہمیں ٹھائی کپڑا پہنے